در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے میں تمام دیکھنے اور سننے والے چھٹھاک ہوں گے پیدل سفر اکارہ سے مکہ مکرمہ کا 49 دن ہے اور رات کو ہم نے کوہی دلیل میں سٹے کیا تھا کل ہم نے 65 کلومیٹر ہے وہ سفر کیا ہے کل نکنڈی سے سفر کیا تھا اور رات کو ہم لیویز کی کوہی دلیل میں چیک پوسٹ ہے یہ بہن ہاتھ پہ یا کبھی 300 میٹر پہ چیک پوسٹ ہے میں نے آپ کو دکھایا تھا جب وہاں پہنچے ہیں لیکن سٹے جو ہیں ہم نے پیچھے ہی ہوتل میں کیا ہے اچھا نکنڈی سے چلنے کے بعد 65 کلومیٹر پر ایک تو لیویز کی کوہی دلیل کی چیک پوسٹ آتی ہے اور پیچھے کل والے ویلوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 24 کلومیٹر پر ایک ہوتل آتا ہے میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا اس ہوتل میں آپ کو کعوہ مل سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو بہت زیادہ بھوگ لگی ہے تو کھانا مل سکتا ہے مطلب کہ وہاں پر صرف ایک ڈش ہوتی ہے ڈال بغیرہ جو ہے وہ آپ کو مل سکتی ہیں اس کے بعد جو دوسرا ہوتل آئے گا وہ 65 کلومیٹر پر آئے گا یہ مہماری عقوب بھائی ہے یہ اس ہوتل پر ہوتے ہیں یہ انہوں نے یہاں پر بہت اچھا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے بہت اچھے سے مراد ہے کہ جس طرح کا یہ ویرانہ ہے اس ویرانے کے لحاظ سے ان کے ہوتل کا جو سیٹ اپ ہے بہت زیادہ اچھا ہے یہاں پر آپ کو کعوہ بھی ملے گا دو دولی چائے بھی ملے گی اور کھانے میں بھی میرا خیال ہے یہ شاید کوئی دو تین اچھار سالن بناتے ہیں اور اس کے علاوہ اندر ان کے پاس جو ہے وہ سونے کا بھی اچھا سفتہ انہوں نے رات کچھ ہے ہمیں بسرے وغیرہ بھی دیا اور ہمارے سونے کا بہترین بندوبست کیا ہمارے علاوہ بھی یہاں پر پنجاب کے اور بھی یعنی کے جو یہاں پر لوگ ٹرک وغیرہ چلاتے ہیں وہ بھی یہاں پر آکے رکے تھے اور رات کو انہوں نے بھی سٹیک کیا تھا تو کبھی اگر آپ اس راستے پر آئیں تو آپ اس ہوتل پر آ کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں چائے وغیرہ بھی پی سکتے ہیں اور اگر رات گزارنی ہو تو آپ یہاں پر رات بھی گزار سکتے ہیں محمد حقوب بھائی کے لیے میری بہت ساری دعائیں ہیں جی اللہ بھائی ان کو ہمیشہ خوش رکھیں سلامت رکھیں اور آج آپ میرا حلیہ دیکھ رہے ہیں آج جو ہوا ہے کل سے جب سے ہم پہنچیں ہوا اتنی تیز چل رہی ہے کہ جس کی وجہ سے آج مجھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے میں نے سفر چلو کیا ہے میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہ کوٹ اگر پہنوں بھی تو میں نے بند کبھی نہیں کیا ہوتا لیکن آج میں نے سر پہ وہ ٹوپی بھی لی ہوئی ہے اور گلوز بھی پہنے ہوئے ہیں اور پیتے آپ لیویز کی سکیورٹی بھی دیکھ رہے ہیں جی تو لیویز کی سکیورٹی بھی مارے ساتھ ہے اور آج کا جو سٹے ہے انشاءاللہ تفتان میں ہوگا ابھی اصل منزل جو ہے وہ بہت زیادہ دور ہے لیکن پہلا بورڈٹ ہے وہ قریب ہے انشاءاللہ آج سٹے تفتان میں کریں گے سفر میں شروع کریں گے خلاف معشوق بچ ہوا ہے نہ کوئی آشق سے کام ہوگا چیز سوٹ جاری ہے اور دقریبہ نے چھے کلومیٹر ہے وہ ہو چکا ہوا ہے تس وچ کے دس منٹ ہو رہے ہیں اور یہاں سے تفتان جو ہے کامل کلومیٹر رہتا ہے اور آج پاکستان کی اندر جو ہے وہ آخری دن ہے آج تفتان میں پہنچ جاؤں گا لیکن تفتان جاکت ہے وہ دو تی دن آرام بھی کرنا ہے اور وہاں سے کچھ کام ہوگے رہے ہیں وہ بھی کرتے ہیں تو میں جو آرام والے دن ہوتے ہیں وہ والے نہیں کاؤنٹ کرتا میں جو صرف سفر والے دن ہوتے ہیں وہ ہی جو دن ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہوں تو انشاءاللہ جی شام میں تک بہتا ہوں موسیقی 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 شکر اللہ شکر اللہ جی تو سفر جاری ہے اور کوہی دلیل سے چلنے کے بعد تقریباً 26 کلومیٹر پر یہ آپ پیچھے ہوتل دیکھ رہے ہیں یہ ہوتل آیا جی یہاں سے آخر ہے وہ کعوہ پیا ہے اور دودھ ان کے پاس تھا نہیں تو دودھولی چاہے تو نہیں ملی لیکن کعوہ پیا ہے اور آپ آگے جی دوبارہ سفر شروع کرنے لگے ایک تفاہ آپ دائیں سیٹ پہ دیکھیں گے تو سارا ویرانہ ہے اور روڈ جی کافی لمبا جا گیا آپ کو نظر آ رہا ہے سفر کو دوبارہ یہاں سے آگے شروع کرتے ہیں جی تو سفر جاری ہے اور پیچھے آپ کو بور دیکھ رہے ہیں زائدان جو ہے وہ ایک سو نتیس کلومیٹر ہے مشہد جو ہے وہ ایک ہزار اکتالیس کلومیٹر ہے مہران جو کہ ایران کا کیپیٹل ہے وہ پندرہ سو اٹھتر کلومیٹر ہے اور اسطنبول کی تو پھر کیا بات ہے لیکن بہت دور ہے اور اسطنبول جو آپ کو پتا ہے کہ ترکی کا شہر ہے اور انتالیس سو چھبیس کلومیٹر ہے تو یہاں پہ ہمارے تفتان کا کہیں منشن نہیں ہے اور ماشاء اللہ سے بہت دوسرے جو نیچے آرے سے وہ بھی ختم کر دی ہوں ہیں لیکن میرا اندازہ ہے کہ تفتان ابھی یہاں سے کوئی ستائیس تیس کلومیٹر رہتا ہے سفر کو دوبارہ آگے شروع کر موسیقی پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا جو دل سے ہے مائلِ پیانبر یہ اس کی بہجان ہے مقر جو دل سے ہے مائلِ پیانبر جی تو سفر جاری ہے اور آج صبحوں سے ہی موسم جو ہے دھوپ بلکل بھی نہیں نکلی اور موسم جو ہے وہ بارش والا بنا ہوا ہے ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں آج تک بارش نہیں ملی اور آج بھی موسم جو بارش والا لگ تو رہا ہے تو باقی اللہ کے کام کا کوئی پتہ نہیں ہے اور یہاں سے تفتان جو ہے وہ بیس کلومیٹر رہتا ہے اگر آپ لوگ میرے دائن سائٹ پر دیکھیں گے تو یہ پہاڑوں کے پیچھے دائن سائٹ پر جو ہے افغانستان ہے اور اگر بائن سائٹ پر دیکھیں گے تو یہ پہاڑوں کے پیچھے جو ہے ایران ہے اور اگر آپ کو مزے کی ایک بات بتاؤں تو اس وقت جو ہے ہمارے موبائل پر جو ٹائم ہے وہ تبدیل بھی ہو چکا ہوا ہے اس وقت تین بج رہے ہیں اور پیچھے آپ لوگ اپسی کی چیک پوسٹ دیکھ رہے ہیں اور یہاں سے تفتان جو ہے وہ تقریباً گیارہ کلومیٹر رہتا ہے یہاں پر رکھ کر نماز زہر ادا کی ہے اور چائے بھی پی ہے جی اور اس چیک پوسٹ پر بھی ایف سی پر اور پیچھے بھی ایک ایف سی کی چیک پوسٹ ہمیں دو دن پہلے بھی ملی تھی وہاں پر بھی زیادہ یہاں پر جو کام کرنے والے ان کا تعلق پنجاب سے ہیں تو ویسے تو میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ بلوچی سان کے اندر بھی ہمارے سارے بھٹان بیلٹ بھی اور بلوچ بیلٹ بھی جو ہے وہ ساری بڑی پیار محبت کرنے والی ہے لیکن جب کسی دوسرے صوبے میں آپ کو اپنے صوبے کا کچھ بندہ ملتا ہے اور پھر آپ کی زبان کا مل جاتا ہے پنجابی ملتا ہے ان کو بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے ہمیں بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں ناوہ کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا جی تو سفر جاری ہے اور یہاں سے جو تفتان ایران کا بورڈر ہے پانچ کلومیٹر رہ گیا ہے دائیں سیٹ پر دیکھیں تو پہاڑ جو ہیں وہ بالکل قریب آ چکی ہونے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں کس کے زمدے پہاڑ ہیں اور بائیں طرف دیکھیں گے تو بھی پہاڑ جو ہیں وہ بالکل قریب ہیں اور یہ اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو یہاں سے اب جو تفتان شہر ہے وہ تقریبا نظر آنا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے لیکن یہاں سے ابھی پانچ کلومیٹر جو ہے وہ رہتا ہے اور یہ پہاڑ اگر آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوں یہ بڑے والا پہاڑ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پہاڑ ہے یہ ایران کے اندر ہے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں جو دل سے ہے مائل پیمبر یہ اس کی بہجان ہے مقر جو دل سے ہے مائل پیمبر یہ اس کی بہجان ہے مقر کہ ہر دم اس بے ناوہ کے لب پر جی تو جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہاں سے تفتان جو ہے وہ 3 کلومیٹر رہتا ہے بائیں ہاتھ پہ آپ روڈ دیکھ رہے ہیں یہ روڈ جو ہے سائندک کراس ہے سائندک آپ نے سنا ہوا ہوگا جہاں سے سونا نکلتا ہے یہ روڈ اس طرف جا رہا ہے اور یہ بائیں ہاتھ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بھی ایک عبادی ہے جس کا نام ہے کلی سپیشن تفتان یہ تفتان کی عبادی ہے اور جو تفتان کا بزار ہے وہ آگے آگے بڑھتے ہیں دھر دم اس بے ناوہ کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا در نبی پر پڑھا رہوں گا دھر دم اس بے ناوہ کے لب پہ مہتے ہیں دھر دن اس بے ناوہ کے لب پہ مہتے ہیں موسیقی 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 موسیقی